اسلام علیکم 11 کلاس کے بچوں آج ہم ہمارا 9 کلاس کا ہمارا 11 کلاس کا نوہ چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں سبق رایانہ جو رایانہ جو فارسی لفظ ہے اس کا لفظ اس کا ترجمہ جو ہے کمپیوٹر کا ہوتا ہے کمپیوٹر جو لفظ ہے وہ انگلیش کا ہے وہ ورپ سے بنا ہے to compute to compute means to calculate جیسے آدہ دو شمار وغیرہ ہم حساب کرتے ہیں تو اسے calculate کہا جاتا ہے جو آپ کو پتا ہوگا کہ کمپیوٹر کا invention جو ہے وہ ایک scientist نے کیا تھا جو اس کا موجید ہے اس کا نام Charles Babbage تو Charles Babbage جو ہے یہ کمپیوٹر کے کون ہے موجید ہے Charles Babbage جو ہے وہ کمپیوٹر کے موجید ہے ایجاد کرنے والے انیونٹر ہیں تو یہاں پہ چلی ہم start کرتے ہیں کمپیوٹر lesson بچو تمہید میں جیسے بتایا گیا ہے ہمارے دور میں ہمارے حید میں کمپیوٹر نے بنیادی مقام حاصل کر لیا ہے آج جو لوگ کمپیوٹر کے استعمال سے واقف نہیں ہیں وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو جی سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کمپیوٹر کی تاریخ مختصر بتانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے مختلف uses استعمالات اس سے بھی آگاہی دی گئی ہے ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے جیسے سکول مدرسہ بینک گھر فیکٹری آفیس کوئی بھی جگہ ہو کمپیوٹر کے بغیر کام چل نہیں سکتا ہے اس سبق میں اس کی اہمیت کا حساس دلایا گیا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے سیکھنے کو پریفرنس دیں ترجیح دیں اور اس کے ذریعے ترقی و کامرانی کے مدارش طے کریں تو کمپیوٹر is very important device in our life اور بہت common ہو گیا ہے خاص طور سے ابھی تو بچھو کمپیوٹر جو ہے outdated ہو گیا ہے کمپیوٹر کی جگہ کافی ساری advanced جو ہے آلے آ گئے ہیں جیسے لیپ ٹاپس ہے کچھ iPads ہے ایپل کے iPads ہے وگرے وگرے جو کمپیوٹر سے کئی زیادہ hi-fi ہیں لیکن چونکہ کمپیوٹر جو ہے ایک بنیادی invention تھی لہٰذا اس پر لکھا گیا ہے اور آج یہ بنیادی invention outdated ہے تب بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی کمپیوٹر سے آگے کی بھی کافی ساری technology بڑھ گئی ہے چلی ہم اس chapter کو پڑھتے ہیں ہزار ہاں سال پیش پیش یعنی پہلے ہزاروں سال پہلے انسان ہا انسان برائے شمارش شمارش کہتے ہیں counting کو شمار کرنا انسان گننے کے لیے جیسے اگر گاؤ گننا ہے گاؤ یعنی گائے گاؤ ہا ہا جیس بھی لفظ کو ہم یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ سب جمع کے سیزے ہیں گاؤ ہا یعنی ایک سے زیادہ گائے گوسفند ہا ایک سے زیادہ بھیڑ شیپس تو یہ جمع کا شیخہ ہے مرغ ہا ایک سے زیادہ پرندے خروس ہا ایک سے زیادہ مرغے از انگوشتان انگوشتان جمع ہے انگوشت کی انگوشت یعنی انگلی دست خود خود کی انگلی سے استفادہ می کردن کہتے ہیں استعمال کرنا تو ہزاروں سال پہلے انسان گائے بھیڑ پرندے اور مرغوں کو شمار کرنے کے لیے یعنی کلکولیٹ کرنے کے لیے خود کی فنگرز کا یعنی خود کی انگلیوں کا استعمال کرتا تھا یعنی کوئی آلہ اس وقت نہیں تھا اما لیکن کم کم آموختن کم کم یعنی دھیری دھیری آموختن یعنی سیکھا انسان نے سیکھا کہ از وسائل دیگر یعنی دوسرے وسائل دوسرے سورسز میز یعنی بھی میتوان برائے شمارش گنتی کے لیے استفادہ کر استعمال کیا جا سکتے ہیں پھر انسان نے دھیری دھیری سیکھا کہ دوسرے ازباب بھی گنتی کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں تاروزے رسید یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ گیا کہ ایک وسیلہ ایک آلہ ایجاد کیا گیا بنام چرتکہ یعنی ایک چرتکہ نام کا آلہ آیا جسے ہم ابیکس کہتے ہیں بچو ابیکس جو ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ایک سلیٹ ہوتی تھی اور ایک سلیٹ کے ہاف ہاف پورشن میں آپ لکھا کرتے تھے اور ہاف پورشن میں ایسی جہ چھوٹی چھوٹی گولیاں دی جاتی تھی تاکہ اس سے ہم پلس مائنس کر سکیں تو ابیکس آج بھی بہت زیادہ فیمس طریقہ ہے جلدی سے میس کو حل کرنے کا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ابیکس دیکھ سکتے ہیں اور تیرہ سال کی عمر تک بچے ہم آپ کو بتا دیں ترم ہیں جس سے کلکولیشنس بہت ایزیلی اور بہت سپیڈلی ہم کر سکتے ہیں تو یہاں تک کہ ایک دن ایک ایسا آیا کہ ایک آلہ ابیکس بنایا گیا ساختہ شدن یعنی بنایا گیا کہ کار شمارش کار یعنی کام شمارش یعنی جس نے گنتی کو ابیکس نے گنتی کو کیا کر دیا آسان تر ایزی کر دیا سری تر سری کہتے ہیں سپیڈ کو سری تر بھی کر دیا سال پیش یعنی پہلے میز بھی نخستین ماشین حساب ساختہ شد ایک نخستین ماشین حساب کہتے ہیں کیلکولیٹر کو اور ایجاد کرنا نخستین ایجاد کی گئی ساختہ شد بنائی گئی تو تقریبا چار سو سال پہلے کیلکولیٹر ایک مشین بنائی گئی آہ مشین حساب اور یہ جو کیلکولیٹر تھا بزرگ بڑا بود اتنا بڑا تھا سائز میں کہ فضائے باندازہ ایک اتاق را اشتغال میکنت واہ کہ یہ جو بڑی عجیب بات لگ دی سننے میں کہ ایک کیلکولیٹر کو رکھنے کے لیے ایک اتاق انہیں کمرے کے جگہ اشغال انہیں پزز ایک کمرے کی اتنی جگہ درکار ہوتی تھی اس کا اکوپائنگ جو ہرڈنگ کیپیسٹی تھی انہیں تصرف جو تھا اس کا وہ ایک کمرے میں کیلکولیٹر رکھا جاتا تھا یعنی تقریبا دس بھائے دس کا کمرہ ہوتا ہے تو دس بھائے دس کا پہلا کیلکولیٹر ایجاد ہوتا تھا بچو ہر وہ ایجاد جو سائنس نے کی ہے وہ ہر وہ ایجاد پہلی ایجاد جو ہوتی وہ بہت بڑی ہوتی ہے بہت کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے جیسے کیمرہ جب ایجاد کیا گئے تھا تو ہم نے کیمرے کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیمرے کے اندر بیٹھ کر فوٹو لیا جاتا تھا آج کیمرہ کتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ موبائل میں بھی آ جاتا ہے تو ہر چیز جو پہلے بڑی بنائی جاتی ہے اس کو کمپیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ حساب کی جو مشین وہ بہت بڑی تھی بزرگ بودھ وہ فضائے با اندازہ یک اتاق اور اشغال نکرد اور تقریباً ایک کمرے کے برابر جگہ گھیرتی تھی سر انجام فائنلی آخر کار رایانہ کمپیوٹر ساختہ شد تیار کیا گیا نہ تنہا نہ صرف کار معاشین حساب وہ صرف نہ حساب کیلکولیشن کا کام کرتا تھا بلکہ ہزار ہاں کار دیگر را نیز انجام میدہد تو کمپیوٹر نہ صرف کیلکولیشن کا کام کرتا تھا بلکہ ہزاروں دیگر کام بھی انجام دیتا ہے با کمک رایانہ کمک کہتے ہیں مدد کو با کمک رایانہ یعنی کمپیوٹر کی مدد سے می توانیم سریعتر حساب بھی کنیم سریعتر یعنی سپیڈلی ہم کمپیوٹر کی مدد سے تیزی کے ساتھ حساب کر سکتے ہیں مسئلہ ہائے گوناگو مسئلہ کہتے ہیں پرابلمز کو گوناگو کہتے ہیں مختلف قسم کے پرابلمز کو ہل کنےم ہم مختلف قسم کے پرابلمز کو سال کر سکتے ہیں نامہ ہم خط لکھ سکتے ہیں کتاب روزنامہ اور ہم کتاب اور اخبار روزنامہ یعنی اخبار نیوز پیپر بخوانے میں نے پڑھ سکتے ہیں تراہی یا نقاشی کنیم تراہی کہتے ہیں ڈرافٹنگ کہتے ہیں تراہی یعنی ڈرافٹنگ یا ڈیزائننگ ہم کر سکتے ہیں وہ خبر ہا نقاشی یعنی ڈرائنگ کر سکتے ہیں وہ خبر ہا وہ اطلاعات لازم را بدست آوریم اور خبروں اور ضروری معلومات کو بدست آوریم یعنی اکٹا کر سکتے ہیں از رایانہ در بسیارے از مشاغل نیز استفادہ می شود کہ کمپیوٹر سے اور بھی کئی پیشوں میں ہم استعمال اس کا کر سکتے ہیں از مشاغل بسیارے یعنی کافی سارے پیشوں میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اکنو رایانہ را در ہما جا می توان یافت آج کل جو ہے اب جو ہے کمپیوٹر ہر جگہ جو ہے آویلیبل ہو چکا ہے اکنو یعنی اب در ہما جا یعنی ہر جگہ می توان یافت می توان یافتہ نہیں آویلیبل ہو چکا ہے اب ہر جگہ کمپیوٹر آویلیبل ہو چکا ہے جیسے در بانک ہا پھر یہ جمع والے الفاظ ہے بانک ہے نہیں بانک بانکس میں فروشگاہ فروشگاہ کہتے ہیں دکان میں اور مدرسہ یعنی سکولوں میں مدرسہ ہا یہ سب جمع کسی کے ہیں خانہ ہا گھروں میں حتیٰ کہ در شہر بانی ہا پولیس ہیڈکارٹرس میں بھی جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کمپیوٹر سے ہم کام کرتے ہیں آج کل تو کوئی بھی کام جو ہے کمپیوٹر کے بغیر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کے پیرگراف میں بچوں ہم کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے شما آپ لوگ انٹرنیٹ را بدانید بدانیدہ نہیں جانتے ہوں گے آپ انٹرنیٹ کو جانتے ہیں برایا نہائے توان با شبکہ انٹرنیٹ وارد شد شبکہ کہتے ہیں نیٹورک کو شبکہ کہتے ہیں نیٹورک کو تو انٹرنیٹ کو تم جانتے ہوں گے کمپیوٹر کے مدد سے انٹرنیٹ جو ہے وہ کمپیوٹر میں داخل ہوتی ہیں وارد شدہ تازہ ترین خبر ہا دربارہ اخترات و اکتشافات از گوشہ وہ کنار جہاں بدستہ ورد ہاں تو ایجادات اور انکشافات کی تازہ ترین خبروں کو جانا جا سکتا ہے کائے کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے سے اخترات کہتے ہیں ایجادات کو اور اختشافات کہتے ہیں ڈسکوریز کو از گوشہ وہ کنارہ جہاں اور ساری دنیا کی تازہ ترین خبروں کو بدستہ ورد جانا جا سکتا ہے تو آپ اور کیا کر سکتے ہیں میتہ ودر خانہ خانہ یعنی گھر میں نشستہ نہیں بیٹھے گھر میں بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھ سکتے ہیں مورد علاقہ خود اور اپنے جو ہے علاقے کی جو ہے اپنے پسندیدہ کتاب پڑھ سکتے ہیں وہ از روح صفہ از صفہ رایان خانت اور اس کمپیوٹر کے جو صفہ ہوتا ہے اس کی سکرین پر آپ پڑھ سکتے ہیں یا فیلم فیلم کہتے ہیں فلم کو دلخواہ یعنی پسندیدہ فیوریٹ خدرہ تماشا کردنے نے دیکھنا یا آپ کی فیوریٹ مووی یا پسندیدہ فلم کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو رایان برائے انسان رایان یعنی کمپیوٹر جو ہے انسانوں کے لئے پدیدہ پدیدہ کہتے ہیں اجوبہ کو میراکل تازہ است ایک بہت ہی ایک نیا اجوبہ ہے انسان دربہ کار گری اور انسان اس کے استعمال کے بارے میں آہنوز آج تک ترحال تجربہ است یعنی انسان جو ہے اس کے استعمال کے بارے میں ابھی بھی تجربے کر رہا ہے یعنی اس کے ایڈوانسمنٹ جاری ہے اور بہت سے کام اس میں ہوں ہو رہے ہیں اور می دانم ہم جو جانتے ہیں کہ از ہر چیز می توہ خوب استفادہ کرتے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر کا تو بچوں ہم نے دیکھے کہ پہلے پیرگراف میں ہم نے دیکھے کہ ہزاروں سال پہلے انسان جو ہے کیسے انگلیوں سے شمار کیا کرتا تھا سیکھتا تھا گنتی کرتا تھا اس کے بعد ایک ابیکس نام کا آلہ آیا جس حساب اور سپیڈ میں بڑا اس کے بعد چار سو سال بعد ایک کیلکلوٹر ایجاد ہوا اور کیلکلوٹر اتنا بڑا تھا کہ ایک کمری میں اس کو رکھا جا سکتا تھا اور اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر تیار ہوا اس سے ہزاروں کام انجام دیے جانے لگے کمپیوٹر کی مدد سے آپ تیزی سے حساب کر سکتے ہیں مختلف پرابلمز کو سالف کر سکتے ہیں خط لکھ سکتے ہیں کتاب اور اخبار پڑھ سکتے ہیں تصاویر بنا سکتے ہیں خبروں اور ضرور معلومت کو اکھٹا کر سکتے ہیں کمپیوٹر اور بھی کئی پیشوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے بینک میں دکانوں میں اسکولوں میں گھروں میں یہاں تک پولیس ہیڈکورٹر میں پھر کہا گیا کہ انٹرنیٹ کو جانتے ہو آپ کمپیوٹر کی مدد سے انٹرنیٹ کے نیٹورک میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اور ایجادات اور انکشافت کی تازہ ترین خبروں کو بھی ہم جان سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے اپنے پسندیدہ کتاب کو کمپیوٹر کی سکرین پر پڑھ سکتے ہیں پسندیدہ فلم کو دیکھ سکتے ہیں آن لان شاپنگ وغیرے کر سکتے ہیں کمپیوٹر انسان کے لیے ایک نیا عجوبہ ہے اور انسان کے استعمال کے بارے میں ابھی اس کا انسان تجربہ ہی کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز سے زیادہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہوئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے پرشین پڑھنے کے لیے آپ کو مہاراشت میں سب سے زیادہ ہمارا چینل جو ہے گلستان فارسی کے مادے ہم سے ملے گا ہمارا ایک گروپ ہے گلستان فارسی جس میں ہم سارے فارسی کے ایکسپرٹ اسا تیزہ ہیں ماشاءاللہ اور اس میں سب لوگ سب لوگوں کے مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ہمارا کوئی بچہ گیار وی کا اور بار وی کا جو ہے فارسی کی تعلیم سے جو ہے محروم نہ رہے یہ اس کا مقصد ہے بچوں تو یہاں پہ دیکھو آپ فارسی سکھنے کے لیے الفاظ معنی بھی تھوڑے سے پڑھ لیا کرو جیسے کو گاؤ گائے گوسفند بھیڑ خروس مرغا انگوشتان انگلیوں کی جمع چورتہ کا ابیکس حساب کرنے کے موٹیوں کا آلہ سریعتر تیز سپیڈ سے اتاق کمرہ تصرف اشتغال یعنی اکوپائنگ ہولڈنگ تصرف کرنا تراہی ڈرافٹنگ ڈیزائنگ نقاشی ڈرائنگ بانک کہتے ہیں بینک کو فروشگاہ بازار شہربانی پولیس اٹکورٹر شبکہ نیٹورک ویب اختراعات انیونیشن ہدایت کے مطابق عمل کیجئے ایکسرسائز پرسش پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہے ہزارہ سال پیش طریقہ شمار شراب بنو سید یعنی ہزاروں سال پہلے جو گھنٹی کا جو عمل ہوتا تھا وہ کیسے ہوتا تھا اس کو آپ لکھئے تو آپ کو لکھنا ہے ہزاروں سال پہلے لوگ ہاتھ کی انگلیوں کے مدد سے کسی کی چیز کی گنتی کرتے تھے ازو اگوشتان دست خود استفادہ میں کردن جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ کوسٹن ہے ایجاد ایجاد رایہ انسان راچے سہولیات کون کون سی سہولیات کمپیوٹر کی ایجاد میں انسان کو بخشی وہ لکھئے تو سریعتر حساب ہوتا ہے مسئلہ ہائے گناگوں جو ہم ہم اس سے حل کرتے ہیں اور ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں تصویر وغیرے ہم بنا سکتے ہیں وغیرے وغیرے تیسرا ہے فوائد رایہ نا بہالفاظ خود بنو سی write the advantages of computer in your own words تو ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر سے حساب تیزی سے ہوتا ہے دنیا بھر کے اخبارات کو پڑھا جا سکتا ہے کتابیں انٹرنیٹ سے پڑھ جا سکتے ہیں لوڈ اپلوڈ کی جا سکتے ہیں کسی بھی زمان میں ہم ٹائپ کر سکتے ہیں نقشے اور تصاویر بنا سکتے ہیں ڈرافٹنگ ڈیزائننگ ڈرائنگ بینک کے کام آن لائن شاپنگ وغیرے وغیرے سب ہم کر سکتے ہیں شبکہ اسطلاحرہ با الفاظ خود یا کہ ایک کمپوٹر سے دوسری کمپوٹر کو یہ کنیکٹ کرتا ہے فیلحال جو ہے موبائل سسٹم جیتنا بھی جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا کیسے جوڑا ہوا ہے نیٹ ورک سے جوڑا ہوا ہے نیٹ ورک is the big bone of all technological discoveries اس کے بعد استعمال انٹرنیٹ اور فعالیت بیان کنے انٹرنیٹ کے استعمال اور اس کی فعالیت آپ اردو میں لکھی انٹرنیٹ جو ہے اس کو ہم عالمی لائبریری بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے کتابوں کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے خرید و فروخت کر سکتے ہیں ریزرویشنز ہم کر سکتے ہیں بینکوں کا کاروبار کر سکتے ہیں بڑی سے بڑی transfer رقم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں دوسرے خاتے میں منتقل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ ایک ایسا وسیلہ ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم ہے جیسے آج ہم یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں جس کو ہم جب ویڈیو پر یوٹیوب پر ڈالیں گے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے تو پتا چلا کہ لاؤگ ڈاؤن میں بھی انٹرنیٹ آپ کے ساتھ ہے جتنی بھی آن لائن چیزیں ہیں آن لائن شاپنگ آن لائن جتنی بھی ٹیکنکس ہیں جتنے بھی یوزیز ہیں سارے کے سارے انٹرنیٹ سے چلتے ہیں تو نیٹ جو ہے یہ بگ ڈاٹا بگ ڈیٹا ہے آپ ہمارا انگلیش کا ویڈیو ون پوائنٹ ایک دیکھئے گا بگ ڈیٹا بگ انسائٹ اس میں ہم نے انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں اس کے بعد درزل الفاظ کے میننگ اردو میں لکھیے یا انگلیش میں لکھیے استفادہ یعنی فائدہ ایڈوانٹیج وسیلہ مینس ذریعہ مینس سورس گناگو مینس مختلف اس کے بعد سبق سے کمپیوٹر کی ٹکنیکی اسطلاحات چن کر لکھیے ترمز فور کمپیوٹر تو اس میں تین الفاظ ہے کمپیوٹر کے لیے ایک رایانہ ہے کمپیوٹر ایک شبکہ ہے اور ایک انٹرنیٹ ہے شبکہ یعنی نیٹورک انٹرنیٹ اس کے بعد سبق میں سے جمع کے الفاظ چن کر لکھیے مینس پلیوریل ورڈ سام آپ کو بتائے انگوشتان گوز گاؤ گوز فند مرغ خروس انگوشتان مدرس خانہ شہربانی اختراعات اکتشافات یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں سب جمع کے شہربانی اختراعات مدرس خانہ اختلاعات مشاغل بانک فروشگا وغیرے اس کے بعد اس طرح سے یہ چپٹر یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے مچو امید ہے کہ آپ کو رایا نے یہ چپٹر بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ اس کو اچھے سے پڑھئے اس کی ایکسرسائز آپ خود سے سال کیجئے اور فارسی پڑھنا آپ سیکھئے فارسی کے الفاظ مانی پر آپ دسترس حاصل کیجئے امید ہے کے چپٹر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اکی اللہ حافظ